مصطفی جانی رحمت اللہ علیہ وسلم مصطفی جانی رحمت اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وریے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں آقای مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مدیلے سو کرو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تبھارے لیے نور ہوگا سلوہ الحبید محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خانی تو سب کچھ نہ مکمل ہے تو آج سرکار دوالہ علیہ السلام کے جب کمالات اور نبی پاک کے موجزات کو ہم سنتے ہیں تو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کیسے کیسے موجزات سے نماز آیا آقا نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا تو دو ٹکڑے ہو گئے آقا نے دعا فرمایا تو سورج کو پڑھا دیا نبی پاک نے کئی صحابہ اکرام علیہ السلام کو تھوڑے سے خانے پر دم کیا دمو زیادہ ہو گیا بہت سارے طویل لسٹ ہیں موجزات کی مگر تمام موجزات کو ہم صرف سن پاتے ہیں دیکھ نہیں سکے سوچیئے ان صحابہ کے ایمان کا لیول کیا ہوگا جو اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے موجزوں کو دیکھتے تھے آقا دعا فرماتے تھے بارش ہو جاتی تھی دعا فرماتے بارش ہو جاتی تھی ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو سن رہے ہیں ہم سنتے اتنا مزہ آتا ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک موجزہ ایسا ہے جو آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں اس کی برکتیں بھی لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس موجزے کو اعظم الموجزات کہا گیا کس جگہ کو منتخط کیا گیا کہ جہاں قرآن نازل ہو سکے اور اس طاقت کو اس حیبت کو سبھال سکے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو نبی پاک کے دل اقدس کو یہ طاقت دی گئی کہ قرآن اس پر نازل کیا گیا اللہ نے میرے آقا کے دل کو آپ کے سینے کو وہ طاقت دی پھر قرآن وہاں نازل ہوا اچھا پھر قرآن آج ہمانے درمیان ہے اور کیسا زبردست ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کی موجزات دیکھتے ہیں ایک بچے میں شاید چھے مہینے یا سات مہینے میں حفظ قرآن مکمل کر لی وہ بچہ عربی نہیں ہیں یہ دنیا کی ایسی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جناب بولی کوئی اور ہو بولنے والے کی زبان کوئی اور ہو وہ کتاب پوری یاد ہوتی ہو عمال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب تین چار بار کے بعد مزا نہیں دیتی مگر قرآن کا احجاز یہ ہے کہ ہزار بار پڑھیں بار بار پڑھیں ہر بار نیا لطف دیتا ہے یعنی میں قرآن کی وہ کمالات جو آپ اور میں observe کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ احجاز ہے دنیا میں کہیں اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا قرآن سمجھ نہیں آتا لیکن اگر صحیح پڑھنے والا اچھا کاری پڑھنا شروع کر دے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن بڑھنے لگ جاتا ہوں قرآن کلام اللہ ہے نا اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں یعنی آپ درست سوچیں کہ یہ true way conversation ہے اللہ آپ سے بات کرے اور آپ رب سے بات کرے اس میں کوئی بیچ میں نہیں ہے اور جس نے دنیا بنائی ہے جو احقب الحاکمین ہے اس سے جب بات کرنی ہے کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے کوئی time limit نہیں ہے کوئی pre appointment نہیں ہے جب دل چاہے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب سے بات شروع کر اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں ہم میں سے ہر کوئی تو کسان بیدا نہیں ہوا مگر آج آپ کو بہت ساری فصلوں کے بارے میں معلومات ہوگی آپ کو بہت سارے کاروبار کے بارے میں معلومات ہوگی بہت سارے rules regulation قانون سب چیزیں پتا ہے یہ سب چیزیں کیوں سیکھی ہیں آپ نے کیونکہ زندگی کے لئے ضرور تھی بیلڈر بیٹھیں آپ کو society کیسے بنے گی تو قانون کیا ہے تو سیمنٹ کتنے کی ہے دوسریہ کتنے کا ہے تو انجینئر سے آپ ملتے ہوں گے سٹیل ڈیزائننگ سمجھتے ہوں گی architect کیا بیلڈر بیزائن کرتا ہے سب سیکھا ہم نے کیوں یہ ہمارے business کے لئے ضروری تھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن سیکھنا ضروری نہیں تھا ایک مسلمان کو کیا قرآن سے دور رہنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے آپ نے پیغام سے پوچھیں ہم صحیح پوچھیں ہمارے دل میں کتنا قرآن ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے قرآن پیغام کس کا ہے درمک کر جواب دیں گے کس کا پیغام ہے اللہ کا پیغام ہے کس کے لئے ہمارے لئے پیغام کس کا اللہ کا ہمارے لئے آج کل آپ نے دیکھا وارس اپ بڑا مام ہوگی ہے اب ہم کرتے کیا ہیں باقی دنوں کو چھوڑ دیں آج صبح اٹھ کے جو سب سے پہلے ہم نے دو تین کام کیے ہوں گے اس میں ایک کام یہ ضرور ہوگا اللہ کا اپنا مبائل اٹھایا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کون کون سا میسیج آیا ہے جائیں گے میری وائف بھی میسیج کریں گی میری بالدہ بھی جواب دے گی سب کی دعائیں بھی ملے گی بندہ جب دور ہوتا تو فیملی یاد آتی ہے آپ نے میسیج کیا آپ نے دیکھا کہ ڈبل ٹک ہو گیا ہے اب تو یہ بھی پتہ کل جاتا ہے بہت گیا ہے میسیج پہنچ گیا ہے پھوٹی دیر میں انشاءاللہ سب سنیں گے آپ کاروبار میں بیزی ہو گئے صبح میسیج کیا رات ہو گئی جواب نہیں آیا دوسرا دن ہو گیا جواب نہیں آیا آپ نے خیر تو ہے ہمالے جواب نہیں دے دوسرے دن آپ نے آپ کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے فون گھر والے نے فون اٹھایا آپ نے کہا میرا میسیج کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا گھر والے آپ کو یہ جواب دیں کہ میسیج مل تو گیا تھا مگر آپ کے میسیج سننے کا ٹائم نہیں ملا سچ بتاؤ دل پر کیا بیٹے گی کہ میں انہی کے لیے پیسے کمانے کے لیے انہی کے لیے اپنے وطن سے دور کام کرنے کے لیے گیا ہوں ان کو دو دن ہوگے میرا پیغام پیغام ملے رہے اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میرا پیغام سننے اور مجھے جواب دیں آپ کو گناہ گے گا کتنے دن میں دو دن میں تمہارا پیغام تمہارے گھر والے دو دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے اچھا گھر والوں کا تو دو دن پھر بھی برداشت ہے جو نوکری کرتا ہوا ہمارے ہاں اس کو تو کرتے گئے صبح میسنج کرتے ہیں بیٹا صبح اوٹ گئے یہ سارے کام کر لینا اور دوبیر کو پتا چلے کہ اس نے پیغام ہی نہیں سنا تو اس کی تو خیر ہی نہیں ہے کہ نوکری پہ رکھا کس لیے تم کو بھائی پیغام سننا تھا بینک میں جانا تھا یہ کام کرنا تھا اس کو پیسے دے لیتے چیک جبہ کرنا تھا سالی بیوڈیا تمہاری لگائیں تم نے پیغام ہی نہیں سنا کس لیے رکھا تم کو نوکری پہ ڈاٹ پڑتی ہے اس کو چند گھنٹوں کے بعد اگر وہ پیغام نہ سنیں میں آپ کے دل سے سوال کرتا ہوں چالیس سال عمر ہو گئی ہے یا پچاس سال والے بھی بیٹھے یا پیس سال والے بھی بیٹھے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے اللہ کا پیغام ملا ہوا ہے ڈبل ٹک ہو چکا ہے گھر میں سب کے موجود ہے ریسیفڈ ہے قرآن مگر اب تک سفید بال ہو گئے میں سے کئیوں کے قرآن نہ ترجمہ سے پڑا ہے نہ تفسیر سے پڑا ہے نہ اس کو سمجھا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دو گئی اللہ بہت بیزی تھا قرآن مل گیا تھا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا تمہیں ایک دن بغیر بارے جواب جاتے بڑا لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ اللہ پوری زندگی میں واللہ ہی جس دن قرآن سے دوستی کر لینا جس دن قرآن سمجھنا شروع کر دیا جس دن قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا آپ کی زندگی کو سمجھے کے پر لگ جائیں گے نور اللہ نور زندگی ہو جانی ہے کیونکہ قرآن تو رم کا کلام ہے ہر لفظ پر رحمت ہے قرآن پڑھو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں قرآن کی برچتیں اتنی کہ قرآن ہدایت دیتا ہے مگر بات یہ کہ ٹائم نہیں ہے اچھا پھر ایک اور بڑا پرولم ہے قرآن جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں ہم میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے وہ جو پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ برانہ صاحب بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں میں تو پڑھتا ہوں قرآن قرآن صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے قرآن پڑھنا ہے اور پروپر پڑھنا ہے صحیح پڑھنا ہے ورنہا قرآن کا فائدہ نہیں ہونا قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوئے اس کو عربی میں پڑھنا پڑھنا پڑھے گا اور عربی کے سارے تقاضے پورے کرنے پڑھیں گے قرآن صندھی میں نہیں ہے قرآن علیہ میں نہیں ہے قرآن پنجابی میں نہیں قرآن عربی میں ہے اچھا عربی جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے زیادہ حساس زبان ہے most sensitive language ایک زبرزیر پیش آگے پیچھے کر دونا اس کا ماننگ بدل جاتا ہے اس کا topic ہی چلی جاتا ہے میں بہت آسان طریقے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا امراض قلب قلب دیکھا بنا میں وہ آس پٹل میں بھی لکھا ہوتا ہے قلب کس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دل کو ٹھیک ہے کاف موٹا کاف اور اگر اسی موٹے کاف کو پکلا کاف کر دے ڈڈڈی والا کاف کر دے بولنے میں تو وہی لگے گا قلب اور یہ قلب سنائی تو وہی دے رہے تھوڑا سی فرق ہے مگر یہ قلب کا معنی بن جائے گا کتہ کدھر دل کدھر کتہ سمجھے نہیں بات چھوٹا سا تلاوت میں اگر آپ تلفز کا فرق کریں گے اس کا معنی نہیں ہونچ رہ جائے گا آپ کو نماز میں ہم پڑھتے ہیں بہت سب کو یہ سورہ خلاس یاد ہوگی قل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے احد کے معنی کیا ہے ایک ہے احد اچھا فرق کیا ہے احد احد حا اور حا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نماز میں یہ پڑھ رہا ہے اس کو سباب میں دیکھا اس کی نمازوں سے برکت دے گی آپ تو رکھو کچھ ہو گیا رہے ہیں خودارہ سمجھو قرآن پڑھنا ہے اس کے بخارج کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے پرنامسییشن کے ساتھ پڑھنا ہے گھبرائیے نہیں میں ڈرانی رہا میں سمجھا رہا ہوں اور یہ پوسیبل ہے بھائی اور بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں آتی تھی کس کس کو موبائل پیدا ہوتے چلانا آتا تھا موبائل سیکھا سوفٹیئر سیکھے پچاس چیزیں سیکھ نہیں یہ بھی سیکھ جائیے بچوں بچوں نے سیکھ لیا قرآن میں کیوں نہیں سیکھ سکتا ٹائم نہیں دیا نا اہمیت نہیں دی پیریارٹی نہیں دی تو آج بھی سیکھ سکتے ہیں مغرب کے بعد آ جائیں عشاء کے بعد آ جائیں مسجد میں آئیں دس پندرہ منٹ کاری صاحب کے ساتھ بیٹھیں کچھ نہ کریں اپنے تلفز ٹھیک کریں وہ کو سنایا اپنی نماز سنایا اپنی تلاوت سنایا آپ کو جب یہ سیٹسفائی ہو جائے کہ آپ صحیح تلاوت کر رہے ہیں اب دیکھیں آپ کو تلاوت کیسا مزا دے گی کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں برکت ہی نہیں ملتی میں قرآن پڑھتا ہوں وہ چشنی نہیں ملتی وہ نوری نہیں ملتا بھائی آپ ٹھیک ہی نہیں پڑھ رہے تو کیسے ہوگا آپ صحیح پڑھنا شروع کریں ہر قرآن کے لفظ آپ کے دل میں نور داخل کریں ہر نماز کا سجدہ آپ کے درجے کو بڑھائے گا پروپر طریقے سے سیکھ کر پڑھیں اچھا اب باتا ہی کہا سائنس نے ہماری مشکل بڑی آسان کر دی جب ہم ایسی باتیں کرتے تھے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے بڑا دین مشکل کر دیا تھوڑا بہت تو چلتا ہے علم آف کرنے والا ہے اتنا تھوڑی ہوتا ہے تھوڑا بہت تو فرق چلتا ہے لوگ ہمیں یہ سکھاتے تھے تو اب ہمیں جو یہ موبائل میں سوفٹیئر میں اپلیکیشن نے بڑا آسان کر دی چلو میں آپ کو آپ ہی کی زبان میں سمجھا دیکھا ہوں آپ کی موبائل میں پاسورٹ لگاتے ہیں ساماروں بھی پاسورٹ تو لگتا ہی ہوگا کسی نہ کسی ویب سائٹ کا بینک اکاؤنڈ کا کوئی نہ کسی پاسورٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ نے پاسورٹ لگایا اور آپ نے جو پاسورٹ لگایا ہے مثال کے طور پر بڑی اے بڑی بی کے ساتھ لگایا اے بی سی دی میں اس کو چھوٹی اے لگ دیں بڑی اے کی جگہ چھوٹی اے لگ دیں سمال لیٹر لگ دیں کھل دائیں گی آپ کی ویب سائٹ کیوں جناب اے ہی تو ہے وہ چھوٹا بڑا اے ہے چھوٹا والا اے ہے آپ نے نہیں جناب نہیں کھلے گا اچھا ایسا کریں جو بھی آپ کا پاسورٹ بیچ میں نکتہ لگا دیں صرف ایک نکتہ کھل ڈائی لی آپ کی ویب سائٹ اچھا نہیں کھلے گی تھوڑا سی تو فرق ہے نہیں کھلے گی اچھا ایسا کریں کچھ بھی نہ لکھیں بیچ میں سپیس ہی دیتے صرف خالی جگہ چھوڑ دیں اب تو کھل ڈانی چاہیے وہ ہی لکھا ہے جو آپ کا پاسورٹ ہے صرف بیچ میں آپ نے سپیس دے دی ہے ہون کیوں ہوئے گا اب بھی نہیں کھلے گی کیوں آپ کہیں گے نہیں مالوی صرف جو لکھا ہے بالکل جب تک وہ نہیں لکھیں گے پاسورٹ نہیں کھلتا ویب سائٹ نہیں کھلتی اتنا بھی نہیں آتا آپ کو آہ یار واقعی مجھے اتنا نہیں آتا لیکن میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ میرے رب کے کلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کرلو نا تمہاری ویب سائٹ تمہارا پاسورٹ جیسا ہے ویسا لکھو گے تو کھلے گا میں یہی تو سمجھا رہا ہوں جیسا رب نے قرآن نازل کیا ہے ویسا پڑھو گے تو سواب مل جائے گا ویسا پڑھو گے تو قبول ہو جائے گا یہی کتری دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہا تو ہا پڑنا ہا نہیں پڑنا ذوہ کو ذوہ پڑنا ذوہ نہیں پڑنا ہے ذوہ نہیں پڑنا بلکہ ذوہ پڑنا یہ وہی تو عربی کے قائدے جو میں آپ کو سمجھاتے ہیں یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو پلیز تھوڑا سا وقت دینا ہوگا تھوڑا ٹائم دے قرآن کو اور پھر دیکھیں کہ قرآن کی کیسی آپ کو برکتیں ملتی ہیں ویسے تو بہت ساری قرآن کی برکتیں اور قرآن کی جس کو کہیے کہ باتیں ہیں لیکن آپ کو آخر میں قرآن پاک کی ایک صورت میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں کہ جس دن قرآن پڑنا آ گیا اور پھر اس کو ترجمے سے پڑھیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا خیال کہیں اور ہوتا ہے دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن امام صاحب کیا پڑھنے پڑھنے پڑھیں نہیں ہوتا ہم اپنے حساب گتاب میں لگے ہوتے ہیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ایسا نہ کریں آپ ایک کام کریں اگر واقعی شیریس ہے نا کہ میرا دل نماز میں بھی لگے اور مجھے قرآن کا نور بھی حاصل ہو تو آپ تیسوا پارہ تیسوا پارہ جو نا اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ دو یا تین بار پڑھ لیں زیادہ بار پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے پورا قرآن پڑھیں لیکن پورا قرآن پڑھنے کا کہوں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا آپ صرف تیسوا پارہ پڑھ لیں اس سے کیا ہوگا ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں گے تو عموماً امام صاحب یہی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اب جب امام صاحب ان میں سے کوئی نماز پڑھیں گے یا آپ بھی ان میں سے پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے تو آپ کا دل نماز میں لگا رہے گا اور واللہ ہی جب قرآن سمجھ آئے گا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ امام صاحب رکو میں جائے اور واللہ کی باتیں سنائیں اور ہمیں اللہ کا ذکر سنائیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت ہے سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جز دن آپ قرآن انڈسکرین کرنے لگ جائیں گے آپ کو کتنا لطف بھی آئے گا اور کتنا سیکھنے کو بھی ملے گا قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ قارعہ اور یہ چند آیتیں ہیں مگر جس کو آپ کلامت کریں تو ایک ڈیڑھ منٹ میں بھولی ہو جاتی ہے لیکن اس میں کیا پیغام ہے کس طرح قیامت کا نقشہ کھینچ کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو قیامت کی تیاری کیسے کرنی ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے دل دہلانے والی کیا ہے وہ دل دہلانے والی قارعہ علماء کہتے ہیں قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ فرما رہا ہے دل دہلانے والی کیا ہے وہ دل دہلانے والی اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی یہ جو انداز ہے قرآن کا بہت خوبصورت ہے خود ہی قرآن ہم سے پوچھ رہے تم نے کیا جانا کیا ہے قرآن یعنی یہ قرآن کا سٹائل اور اسلوب ہے کہ جب کوئی ایک ٹریک کرنا ہو کسی کو تاقید کرنی ہو سمجھانا ہو یعنی آپ جب یہ تین آیتیں پڑھیں گے تو آپ اندازہ کرنے کے جو کچھ بڑی بات آنے والی ہے قرآن بار بار کیوں کہہ رہا ہے تم نے کیا جانا قرآن کیا ہے اور آگے قرآن خود ہی جواب دے گا یعنی آپ کی توجہ چاہ رہا ہے آپ سے کچھ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہے قرآن سمجھو یہی انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَجْرَوْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا ہے کیوں کہا یہ کہ آگے جواب قرآن نے دینا ہے توجہ کرو کہ کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے پھر قرآن نے آگے جواب دیا لیلت القدر خیرم من الف شہر وہ لیلت القدر ہے جو ہزار مہینوں سے مہتر ہے یہاں بھی اسی طرح انداز اختیار کیا گیا تو انہیں کیا جانا قرآن کیا ہے آپ سنو صرف چند آیتوں میں قیامت کا نقشہ کیسے بیان کیا اللہ فرما رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ جب آدمی ہوں گے جیسے پتنگے پھیلے ہوئے پتنگے کیا ہوتیںawہا آپ نے دیکھا ہوا چھوٹے چھوٹے پتنگےو وہ آپ لائٹ جلائیں تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے گر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈریکشن نہیں ہوتی پتنگ کی گر رہے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں قرآن یہ بھیل ایسا ہوگا اتنا خوف ہوگا کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں پھیلے ہوئے کسی کے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی کسی کو سمجھ ہی نہیں آگا کدھر جانا ہے اتنا دل پر خوف ہوگا اور سنو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہے نا ان کا کیا حال ہوگا وَتَقُونُ الْجِبَالُ تَلْعِحْنِ الْمَنْفُوش قرآن کہتا ہے یہ جو پہاڑ ہے نا بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑھ رہے ہوگی صرف سوچو کبھی آپ نے رضائی بناتے لئے دیکھا ہے کسی کو رضائی بنانے والے ہوتے ہیں وہ جب رضائی بنانے کے لئے اون کو ڈنڈا مارکن اون اڑتی ہے نا روئی اڑتی ہے جیسے روئی اڑ رہی ہے نا قیامت کے دن پہاڑ اڑ رہے ہوں گے کیسا زلزلہ ہوگا کیسا خوف ہوگا کہ بندے دوڑ رہے ہوں گے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے یہی خوف کافی تھا قیامت کی اگر یہی ہولناکی ہوتی تو کافی تھا مگر قرآن کہتا ہے ابھی سنو اس کیفیت میں تم سے سوال ہوں گے تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا میں اور آپ کبھی گرمی یا پریشانی سے گھر آئے ہیں پسینہ بہ رہا ہو اور دھر والے سوال کرنا شروع کرنے کہاں سے آ رہے ہیں کیا کیا دن کیسا گزرا چار پانچ سوال ایک ساتھ کرنے تو آپ کیا کہتے ہیں ابھی سوال نہ کرو دیکھنی رہے ہیں میں نے کیفیت کیسی ہے میں چھوڑا پانی پیوں گا سانس لینے تو پھر بات کریں گے جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں فرسٹریٹ ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں ہم جواب نہیں دیکھ پاتے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بہاڑ بھی اون کی طرح اوڑ رہے ہوں گے نا اس کیفیت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو اس سے سوال کیے جائیں گے آگے فرمایا قرآن کہتا ہے اس دن جس کی تولے بھاری آگ اور جس کی اعمال کم ہو گئے نا وہ ایسی آگ میں جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اگر مجھے سچ بتاؤ یہ ترجمہ بلی آر ہوتا اور امام صاحب یہی تلاوت کرتے تو آنکھ اسے آنسوں نہ نہیں کرتے دل نماز میں نہ لگتا قیامت کا نقشہ ذہن میں نہ آ جاتا یہی تو سمجھانا چاہو کہ جس دن قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا اس دن قرآن بند کرنے کچھ ہی نہیں چاہے گا اس دن قرآن کو قرآن سے محمد اور بڑھ جائے قرآن آپ کو خود سکھا رہا ہوگا خود آپ کی لائف بہتر ہو رہی ہوگی تو میں آج دو پیغام لکھر آیا ایک قرآن سے دوستی قرآن کے بغیر زندگی نہ گزار آؤ آج سے دوسرا پیغام جو میں نے سورہ کاریعہ کلاوت کی ہے سوچ لو کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے یا قرآن کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے جو روز نمازیں قضا کر رہا ہے جو روز جھوٹ بول رہا ہے جو ماد اللہ حرام کمار رہا ہے جو اپنے ماباد کو ستا رہا ہے جو شراب پی رہا ہے یا گندی گندی چیزیں دیکھ رہا ہے اپنی زندگی کو خود چیک کر لو نا کہ ہر گزرنے والا دن میری جو بوک آف دیڈ ہے آکاؤنٹ گناہ مارا نیکیوں کا بڑھ رہا ہے گناہوں کا بڑھ رہا ہے آج سے گناہوں کا بڑھ رہا ہے تو روک جواب توبہ کر لو